کے بارے میں کچھ معلومات دوں گی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا اور ٹی وی پر خوبصورت حسینہ نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اس حسن کی دیوی کا نام ہے فبیحہ شہرازی ناظرین معروف اداکار اور ٹی وی ہوس پہت مصطفہ کے پروگرام جیتو پاکستان کی ٹیم میں شامل ہونے والی یہ لڑکی آج کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہے بلکہ اس لڑکی کی خوبصورتی نے ہمسایہ ممالک کے لوگوں کا بھی سرچکرا کر رکھ دیا ہے جی ہاں بھارت سے بھی کافی فینز سامنے آئے ہیں اور سب لوگ اس خوبصورت حسینہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آخر یہ حسینہ کون ہے ناظرین کراچی سے تعلق رکھنے والی یہ حسینہ جیتو پاکستان پروگرام کے علاوہ موڈلنگ بھی کرتی ہے یہ فیشن موڈل لڑکی بھی ہے اور مختلف قسم کے برانڈز کے لیے فوٹو شوٹ کرواتی ہے لیکن ایسی شہرت فہد مصطفیٰ کی شو میں آنے کے بعد ملی ہے اس وقت اس کے فینز اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہیں اور مختلف جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ایک فین نے تو فہد مصطفیٰ کو ٹویٹ کرتی ہوئے کہا مجھے انام نہیں فبیحہ کا نمبر چاہیے ایک اور فین نے کیا خوب کہا ہے جیتو پاکستان سے فبیحہ کو جیتنا چاہتا ہوں میری سادگی تو دیکھ میں کیا چاہتا ہوں فبیحہ شہرازی 29 مئی سن 1990 میں کراچی میں پیدا ہوئی ہے اور یہ ڈیٹ آف ورڈ سوشل میڈیا سے حاصل کی گئی ہے ہنڈرڈ پرچنٹ کنفرم نہیں کیونکہ فبیحہ نے ابھی اپنی ڈیٹ آف ورڈ شو نہیں کی ہے سچ کہتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی عمر کسی کو نہیں بتاتی ہیں ناظرین جیتو پاکستان کے پروگرام میں کام کرنے والی یہ لڑکی آج شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے وہ بچپن ہی سے شو بیز میں آنے کی شوقین تھی مگر جیتو پاکستان کے پروگرام نے آخر کار اس لڑکی کا خواب پورا کر دیا اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا مگر ساتھ سوشل میڈیا پر اس کی شادی کو لے کر کافی تقرار ہوئی اور مختلف قسم کی خبریں بھی سامنے آئی تھی مگر فبیحہ شہرازی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور یہ خبریں جھوٹی ہیں مگر ناظرین ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جلد ہی شادی کے بندھن میں باندھ دے اور اللہ پاک انہیں ایک اچھا ہمسفر عطا کر دے ناظرین انمیرٹ کی خبر کے بعد فبیحہ کے چاہنے والوں میں مزید اضافہ ہوا ہے اور جیتو پاکستان پروگرام میں لوگ فبیحہ کی جلک دیکھنے کے لئے بیتاب ہوتے ہیں اور ٹی وی پر جب ببیحہ مسکراتی ہے اور جب ایک جلک آنکھوں پر پڑتی ہے تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں ناظرین صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ انڈیا والے بھی اس کے حسن کے دیوانے ہو چکے ہیں جس کا اظہار سوشل میڈیا اور یوٹیوب جیسی بڑی ویب سائٹس پر کیا ہے اور فبیحہ شہرازی کے بارے میں ان کے فینس کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا جذبات رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایک فین نے تو فہد مصطفیٰ کو پوچھیں کہ کیا لینا چاہیں گے دس طولہ سونا یا ڈیل باکس میں کہوں گا فبیحہ شہرازی کا نمبر امجید مجید نے فہد مصطفیٰ کو کہا ہے برائی مہربانی مجھے پیلی شرٹ والی فبیحہ شہرازی کا نمبر دے دو اور کچھ نہیں چاہیے الطاف شیخ نے لکھا ہے کہ میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے جیتو پاکستان شو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کو فلم میں کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بھارت کی جانب سے پیار حماد خان نے لکھا ہے کہ فہد مصطفیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا چاہتے ہو تو میں کہوں گا فبیحہ اور فاطمہ نے لکھا ہے کہ میڈیا میں بس اچھا کام کرتے رہے بس ہم آپ سے پیار کرتے ہیں بس آپ لوگوں کے برے کومنٹ سے ہمت مت ہارنا مزید ٹویٹر ساریف ڈبلشاہ کو یہ پرشانی لاحق ہو گئی ہے کہ فبیحہ شہرازی کہیں پاکستانی قوم کے لئے نیا کرشت تو نہیں بن رہی ایک اور فین زی شو نے لکھا ہے کہ جیو پاکستان دیکھنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے وہ ہے فبیحہ شہرازی